امریکہ بریٹین اور آسٹریلیا کے بیچ ہوئے نئے سائن میں سمجھواتے کو لے کر فرانس کافی زیادہ غصے میں ہیں اوکس سمجھواتے سے ناراض فرانس نے پوٹنیتک طریقے سے اب امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے راجزوتوں کو واپس بلا لیا ہے بتا دیں کہ اوکس سمجھواتے نے فرانس اور آسٹریلیا کے بیچ 43 ارب ڈالر کے سمجھواتے کو ختم کر دیا ہے روس میں سنسدی جناف کے لیے شکروار کو تین دیو سی ووٹنگ شروع ہو گئی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس بار بھی پرنام چوکانے والے نہیں ہوں گے راشپتی بلاد میر پتن کی یونیٹڈ رشیا پارٹی ہی جیتے گی بابجود اس کے ان کا دلچناو میں ہر طرح کی دھاندلی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے چینی ارب پتی کولین و آنگ کی سمپتی میں اس ورش قریب 1.99 لاکھ کروٹ روپے کی کمی آ چکی ہے یہ گراوٹ چین کی راشپتی دوارہ اپنے دیش میں امیروں گریبوں کی بیچ سمپتی کا کا ویبھید ختم کرنے کے لیے ارب پتیوں پر کی جا رہی سکتی کا پرینام کا حچارہ ہے چین زیادت اور ان ارب پتیوں پر سکتی کر رہا ہے جنہوں نے اپنی سمپتی انٹرنیٹ آدھائیت کمپنیوں سے بنای ہے جنگ پنگ نے سبھی کے لیے سمردی کا نعرہ دے کر ارب پتیوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہے اس سے زیادہ نقصان پی ڈی ڈی کو ہوا ہے کیونکہ اس کے شیئر اس ورش بڑی گرابٹ آئی ہے دوہزار پندرہ میں بنی اس کمپنی میں پھوانگ 28 فیصدی کے حصدار ہیں سنیوکتی راشتر ماں سے چیوے انٹونیو گھٹریز کے پروکتہ نے کہا کہ بھارت کی اور سے دیئے گئے کورونا ویکسین ڈوز کا بھنڈار ختم ہو گیا ہے پروکتہ سٹفن نے کہا کہ سنیوکتی راشتر کو چین سے کوبڈ 19 روڈی ٹیکے کی 3 لاکھ دوز دان میں ملی تھی انہوں نے کہا یہ ڈونیشن بہت ہی مہرتپون سمیہ میں دیا گیا تھا کیونکہ اس سال مارچ سے بھارت سرکار دوارہ دان میں دیئے گئے ڈوز کا بھنڈار ختم ہو چکا ہے پچھلے چار دنوں سے لگتار کورونا سنکرمن کی رفتار بڑھ رہی ہے سواست منترالے کے مطابق پچھلے چاپس گھنٹوں میں دیش میں کورونا سنکرمن کے 35,662 نئے کیس سامنے آئے جبکہ اس دوران 281 مریضوں کی موت ہوئی ہے کورونا کے نئے مریض ملنے کے بعد اب دیش میں کل سنکرمنتوں کی سنکھیا 3,14,17,390 ہو گئی ہے ہریانہ کے سونیپت جلے کے ایک گردھر نیجی اسپطال میں ڈیلیوری کے دوران گروتی مہلہ کی موت کے بعد پریجنوں نے اسپطال میں جم کر توڑھوڑ کی اور فرکاندھی چوک سے بس ٹین جانے والی روڈ پر جام لگا دیا جام لگنے کی سوشنا ملنے کے بعد سونیپت سیکٹر 27 ستانہ پولیس بل موقع پر پہنچا وہیں پریجنوں کو شانت کر آئے گیا سونیپت کی میئر نکھل مدان بھی پہنچے اور پریجنوں کو شانت کر آیا پولیس نے ماملے کی دعاست شروع کر دی ہے ڈلی انسیار میں آج وینی شنیوار کو صبح سے آسمان بھی کالیا گھنے بازل چھائے رہنے کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کی سمحابنہ ہے حالکہ دوپہرباد دھوپ کھل سکتی ہے بھارتی موصف آباد کے آئے مطابق ڈلی کے علاوہ نویڈا گریٹر نویڈا گازی آباد اور فرید آباد سمیت آس پاس کے کئی علاقوں میں تیویس ستمبر تک ہلکی بارش کی سمحابنہ کے ساتھ آسمان میں بازل چھائے رہیں گے کینڈری گرہ منتری آمچ شاہ آج جبلپور آ رہے ہیں وہ یہاں آدیواسی گونڈوانا سامراج کے انتم شاہ ساکر راجہ شنکر شاہ اور رگھنات شاہ کے بلیدان دیوز پر شردھا جلی کارکرم میں شامل ہوں گے آمچ شاہ جبلپور دورے کے دوران آدیواسیوں کے لیے بڑی سوگاتوں کائل آندھی کر سکتے ہیں سرکاری تیل کمپنیوں نے آج کے لیے پیٹرول ڈیزل کے نیرےٹ جاری کر دیئے ہیں آج شنیوار کو لگتار تیرہ ہوئے دن سرکاری تیل کمپنیوں کے اور سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے